محترم ناظرین آج سلطان الہند سیدنا سرکار غریب نواز کا آستانہ اور امین جواری کا بیان لے کر ہم حاضر ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو مشہور اور تاریخی واقعہ ہے کہ دارجلنگ میں سونے چاندی اور جواہرات کے کاروبار کے لیے عبد الرحمن کا گھرانا بہت مشہور تھا شہر کے صدر بازار میں سب سے بڑی دکان انہی لوگوں کی تھی محمد امین عبد الرحمن جوہری کا اکلوتا بیٹا تھا دولت و سروت کی چھاؤں میں اس نے آنکھ کھولی تھی اس لیے انتہائی ناز و نعمت کے ساتھ اس کی پروریش ہوئی حد سے زیادہ لاد پیار نے اس کی زندگی کو غلط رکھ پر ڈال دیا تھا چونکہ پیسو کی کمی نہیں تھی اس لیے اس کے دوستوں کا ایک بڑا حلقہ تیار ہو گیا بری صحبتوں کا اثر تیزی کے ساتھ اس کی زندگی پر پڑھنا شروع ہو گیا بہت سی بری عادتوں کے علاوہ جوہے کی تباہ کرنے والی عادت اس کے گلے کا پھندہ بن گئی گھر کی دولت اسی نشانے پر بھیڑ چڑتی رہی بزرگوں کے سمجھانے پر سیکڑوں بار اس نے توبہ کی لیکن ساتھیوں کی جھرمٹ میں پہنچ کر ہر بار اس کی توبہ ٹوٹ گئی بیٹے کی غلط روی سے باپ بہت پریشان رہنے لگا جس سے کاروبار پر بڑا اثر پڑا اور گھر کا مستقبل تاریخ نظر آنے لگا اسی صدمہ سے عبد الرحمن کی آنکھوں کی نین چہرے کی رونق اور جسم کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ بیمار ہو کر دن بہ دن کمزور ہوتا گیا علاج پر لاکھوں روپے پانی کی طرف بہا دیئے لیکن کھوئی ہوئی صحت واپس نہیں آسکی جسم کا روگ ہو تو علاج بھی ہو سکتا ہے لیکن دل کی بیماری کا علاج کیا ہے ایک دن کی بات ہے کہ باپ کی حالت نہایت غیر تھی منٹ منٹ پر غشی تاری ہو رہی تھی گھر کے سارے لوگ سرحانے جمع ہو گئے تھے امین بھی سر جھکائے ایک کنارے بیٹھا تھا تھوڑی دیر کے بعد ذرا سا افاقہ ہوا تو اشارے سے امین کو اپنے قریب بلایا اور یہ چند الفاظ بڑی مشکل سے بول سکے کہ بیٹا اب میری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے ہزار ارمانوں کے ساتھ خواجہ خاجگان سلطان الہند غریب نواز کی چوکھٹ سے میں نے تمہاری بھیک مانگی تھی یہ حسرت قبر میں تڑپاتی رہے گی کہ ایک بار بھی تجھے حاضر نہ کر سکا زندگی محلت دے تو خواجہ کی چوکھٹ پر سلام ضرور کرانا بیٹا اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہی ایک ہچکی آئی اور عبد الرحمن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سو گیا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون سارے گھر میں صفے ماتم بجھ گئی رات بر کوہرام برپا رہا بیوہ ماں کی آہوزاری سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے امین بھی روتے روتے بیحال ہو گیا صبح ہوتے ہوتے شہر کے معزز حضرات اور احباب و اقارب جمع ہو گئے تجہیز و تکفین کے بعد جس وقت جنازہ گھر سے نکالا گیا ایک قیامت برپا تھی بہرحال شہر کے سب سے بڑے میدان میں نمازیں جنازہ آدھا کی گئی دفن کرنے کے بعد سب لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے تیسرے دن جب فاتح سوم کے لئے لوگ جمع ہوئے تو خاندان کے بڑے بوڑھنے امین کو بٹھا کر سمجھایا کہ بیٹا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا خدا کی مشیت میں کسی کا چارہ نہیں اب اس کشتی کے نا خدا تم ہی ہو اپنے باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدل دو اور غلط صحبتوں سے توبہ کر لو اور ایک شریف بیٹے کی طرح اپنے باپ کے کاروبار کو سمحلو محمد امین پہلی بار مالک کی حیثیت سے دکان کی مسنت پر بیٹھا اور پوری توجہ کاروبار پر لگا دی کچھ ہی دنوں میں امین جوہری کی نیک نامی کی شہرت سارے علاقے میں پھیل گئی اور کاروبار کا دائرہ پہلے سے بھی زیادہ پھیل گیا مگر گردش ایام نے کروٹ بدلی پھر امین جوہری اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں پہنچ گیا پھر جوہ کی ریس شروع ہو گئی ساری جمع پونجی جوہ کی بھیٹ چڑ گئی اب قرض کی طرف ہاتھ بڑھایا ساہوکاروں نے دل کھول کر سودی قرضے دیئے اور کچھ دنوں کے بعد دکان اور ساری جائداد نیلام ہو گئی سارا سرمایہ اور جائداد لٹا دینے کے بعد ظالم نے گھر کا سارا سامان تک بیچ ڈالا اب نہ سماج میں کوئی عزت تھی نہ گھر میں گزر بسر کرنے کا کوئی ذریعہ رہ گیا تھا بوڑی بھو مہنت و مزدوری کر کے شام کا کھانا پکا تھی دن کا وقت فاقے میں گزر جاتا اور رات جب تک وہ اپنے بیٹے کو کھلا نہیں لیتی خود نہیں کھاتی اسی طرح دن گزرتے رہے کہ رجب کا مہنہ آ رہا تھا خواجہ ہند کے عرص کا موسم آ رہا تھا یہ سہانہ موسم آتے ہی ملک کے کونے کونے سے ہزاروں لوگوں کا کاروان اجمیر کی طرف چلنے کے لیے تیار تھے امثال دارجلنگ سے بھی خواجہ کے دیوانوں کا ایک بڑا قافلہ روانہ ہو رہا تھا امین کی بوڑی ماں کو جب یہ خبر ہوئی تو تڑپ گئی غریبی اور زندگی کی بربادیوں نے خواجہ کی یاد کو اور بھی رقت انگیز بنا دیا دل ہی دل میں خواجہ کو آواز دے کر رو پڑی کہ اسی عالم میں امین بھی کہیں سے آ گیا ماں کو روتا دیکھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ماں چلو اجمیر چلیں وہیں خواجہ کی چوکٹ پر دل کھول کر رو لیں گے مرہوم باپ کی وسیعت بھی پوری ہو جائے گی اور خواجہ کو ہمارے حال زار پر ترس آ گیا تو ہمارے گئے ہوئے دن بھی واپس لوٹ آئیں گے دونوں بلا ٹکٹ گاڑی پر سوار ہو گئے گھر کے ٹوٹے پوٹے برطن بیچ کر سفر خرچ کے لیے ماں نے دس روپے کا انتظام کیا تھا یہی پوری دولت تھی ان کے پاس غریب نواز کا ایسا کرم ہوا کہ ٹرین پر کہیں پوچھ گچھ نہیں ہوئی اور دونوں غریب نواز کے آستانے پر پہنچ گئے چوکٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہی آنکھوں سے آسووں کا چشمہ پھوٹ پڑا آستانہ کے خادموں سے دونوں کا رونا دیکھا نہ گیا مزار کی چادر دونوں کے سرو پر خادموں نے ڈال دی دامن رحمت کی چھاؤں میں آ جانے کے بعد دل کو سکون مل گیا بھوک کے وقت لنگر کھا لیتے تھے اور پھر چوکٹ پر آ کر جم جاتے جب تک اجمیر میں رہے دونوں ماں بیٹوں کا یہی معمول رہا رجب کی نو تاریخ کو قافلہ واپس لوٹ رہا تھا ماں بیٹے بھی ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے بلند دروازے سے نکلتے ہی امین نے ماں سے کہا ماں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں ماں نے کہا بیٹا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دامن بھر جاتا ہے لیکن دامن والے کو پتا نہیں چلتا ہے ماں بیٹے کو سمجھا رہی تھی اور دونوں اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی امین جواری امین نے پلٹ کر دیکھا تو ایک فقیر سڑک کے کنارے بیٹا ہوا بھیک مانگ رہا تھا امین نے سائل سمجھ کر توجہ نہیں دی اور آگے بڑھ گیا فقیر نے پھر آواز دی دونوں واپس لوٹے اور فقیر کے پاس آ کر دونوں بیٹ گئے فقیر نے کہا لا جو کچھ تیرے پاس ہے خواجہ کے نام پر رکھ دے ماں نے پانچ روپے نکال کر رکھ دیے فقیر نے جھولی سے کوئی چیز نکال کر ماں کے آچل میں ڈالتے ہوئے کہا اسے چھپا کر رکھ لے خواجہ کی برکت سے تیری خوشحالی کے دن پلٹ آئیں گے اسٹیشن پہنچ کر بیچینی کے ساتھ امین نے ماں کے آچل میں دیکھا تو ایک گول پتھر تھا ماں کے ہاتھ سے وہ پتھر لے کر پھیکنا ہی چاہ رہا تھا کہ ماں نے اس سے چھین لیا اور کہا کہ سونے کی ڈلی نہ سہی خواجہ کے شاہر کی یادکار تو ہے گھر پر پڑی رہے گی خدا خدا کر کے قافلہ دارجلنگ پہنچ گیا دوسرے دن امین اپنی عادت کے مطابق ساتھیوں کی طرف نکل گیا جوے کے تمام اڈے بند ہو گئے تھے دریافت کرنے پر پتا چلا کہ سارے اڈوں پر چھاپا مار کر سب رنگیں ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے اپنے حق میں بھی خطرہ محسوس کرتے ہوئے فوراں گھر لوٹ آیا سارا دن فاقے سے گزرنے کی وجہ سے بات بات پر ماں سے لڑ پڑتا تھا غصے میں بھرا بیٹھائی تھا کہ اس کی نظر تاق پر رکھے اس پتھر پر پڑی جو فقیر کے پاس سے ماں لے کر آئی تھی انتہائی غصے سے اٹھا اور پتھر کو طاقت سے گھر کی دیوار پر دے مارا پتھر ٹوڑتے ہی دیکھا کہ بیش قیمت جواہرات کے ہزاروں ٹکڑے سہن میں بکھرے ہوئے ہیں امین خوشی سے پاگل ہو رہا تھا ماں سجدہ شکر میں گری ہوئی تھی خواجہ کی ایک نگاہ کرم سے پھر خوشحالی کے دن پلٹ آئے اسے کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کا نرالہ انداز جنہوں نے امین جواری کو پھر سے امین جوہری بنا دیا موسیقا موسیقا موسیقا